السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملفوزات حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائپوری رحمت اللہ علیہ وسلم سلسلے کی اگلی کڑی ہے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم فقط موجودہ حالات سے ہی سبق لیتے ہیں اور مراقبہ کرتے ہیں تو اس میں بھی بڑا سبق تھا کہ جب اپنی کرنی اور اپنی بھرنی ہی ٹھہری تو اپنوں کی خاطر اپنی آگ پت نہ خراب کرے کوئی کام وقت پر نہیں آتا نہ باپ نہ بھائی نہ بیٹا نہ بیٹی خواہ کتنا عزیز کیوں نہ ہو دکھ درد کے وقت کام نہیں آتا ملک کی تقسیم کے وقت سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا لہذا اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق چوڑے اس کو اپنا خیر خواست تسلیم کرے کسی پر بھروسہ نہ کرے اس کی ذات پر توقل کرے آخر اس ہی کی طرف واپس جانا ہے تو جیتے جیتیوں نہ اس کا ہو رہے اگر زندگی میں ملائکہ سے تعلق ہو گیا تو قبر میں بھی معنوس رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو قبر میں وحشت نہ ہوگی نہ منکر نقیر کے سوال و جواب سے گھبر آئے گا جو کہ رب العالمین پر پہلے ایمان ہے اگر رب العالمین پر دنیا میں یقین ہے یعنی یہ یقین کرتا ہے کہ میرا رب مجھے روزی پہنچاتا ہے میرے کرنے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اسمان سے روزی اترتی ہے میرا رب مجھے روزی پہنچاتا ہے اور یہ یقین پیدا کر لے پھر اس کو آخرت میں کیا ڈر ہے ہمیں تو خدا تبارک و تعالیٰ پر اتنا اعتماد اور توقع نہیں ہے جتنا مہمان کو میسوان پر ہوتا ہے جتنا چھوٹے بچے کو ماں باپ پر ہوتا ہے ہم تو باوجود ایمان لانے کے یہ اعتماد ہی نہیں کرتے کہ ہمارا رب ہے جو ہمیں روزی کا وعدہ کرتا ہے نا آخرت میں بازپورس پر یقین ہے بے عملی کی زندگی تب ہی تو گزارتے ہیں اس کو بخشنے والا مانتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ غفور و رحیم ہے لیکن اس نے ہم پر اپنی عبادت بھی تو فرض کر دی ہے اس کو ماننا بھی تو فرض ہے اس لئے ہم کو یقین نہیں آتا کہ عبادت کریں گے تو بخشے جائیں گے نیکی کرنا فرض ہے اور شرک اور کفر گناہوں سے بچنا فرض ہے ایمان نام ہے خوف و نرجہ کے بین بین رہنے کا نیکی کرے اور اس کے رحم و کرم پر امید رکھے اس سے ہر وقت ترتا رہے بندے کو ہر حال میں اپنی بندگی کے اقرار کے بغیر چارائے کار نہیں ہوں لیکن اپنے عمال پر اترانا نہ چاہیے ورنہ مارا جائے گا یہ محض فضل ربی سے ہوا جو نیکی ہوگی قرآن پاک اعلان کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہم وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اپنی طرف نسبت نہ کرے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام سمجھے یہ جہاد اکبر ہے یعنی اپنی وسط و طاقت کے مشکت اٹھاؤ نیت خالص ہو اور نفس کے خلاف کرنے کو مجاہدہ کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ اقوال اور آمال اور کل احوال میں اخلاص ہو یہ جہاد بن نفس سے ہے اور مخالفت الحوا سے ہوتا ہے اخلاص نصیب ہوتا ہے صفائے قلب سے اور فنائے نفس سے اور یہ ہر وقت جہاد بن نفس سل امارہ بسو سے نصیب ہوتا ہے بشرت شیخ راسخ فی العلم کی طویل صحبت نصیب ہو ان کے سینوں سے انوار لیتا رہے کیونکہ صوفی جب فنائے نفس اور صفائے قلب کے بعد مخلص سین میں سے ہو جاتا ہے تو علامت اللائم کی کچھ پرواہ نہیں کرتا اس کی عبادت بلا ریا و سمع ہو جاتی ہے حدیث میں ہے انمال آمالو بالنیات و انمال لعمری مانوا اس وقت اس کی عبادت اللہ تعالی کا مطی ہو جانا ہے پھر نافرمان نہیں بنتا بے شک یہ جہاد اکبر ہے اس آیہ مبارکہ میں جس کی تصریح ہے یہ تجربے میں آیا ہے کہ بغیر مصاحبت شیخ کامل مکمل کہ یہ نصیب نہیں ہوتا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہ کا ببرکت صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفائے قلب اور فنائے نفس دفتن ہو جاتا ہے ہمارا وہ حال نہیں ہے ہمیں طویل صحبت کی ضرورت ہے انہوں نے تو علومِ ظاہرہ وہ باطنہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اخص کر لئے تھے وہ تو سورج کے سامنے تھے ہم سب رات میں ہیں جو جو بود ہوتا جائے گا ظلمت آتی جائے گی بائیت یا بائیت کا مقصد کے بارے میں فرمایا کہ اصل غرض تو بائیت سے صحبت نیک ہے کہ انسان اپنے ماحول سے اثر لیتا ہے خواہ اس کو شعور ہو یا نہ ہو دیکھو پہاڑوں میں رہنے والے بالعموم میدان کے رہنے والوں سے سخت لیکن جائے گا